ہم نے اب تک جو ہے چپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے تو نیو چپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے اور ایکسرسائز کو ختم کرنے سے پہلے ہم میں چاہتا ہوں کہ اس کی آپ کو ریویجن کرواؤں تو ریویجن میں یہ ہے کہ سمپل ہے جس طرح میں نے اب کو کرایا ہے میں سٹارٹ کرتا ہوں دیکھیں پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ایکسل کے اندر سیلز ہوتے ہیں اور سیل کیا ہوتے ایک ریکٹینگل کی شیپ کا اوبجکٹ ہوتا ہے اس ہر سیل کا جو ہے وہ ہر ایڈریس ہوتا ہے جس طرح فر ایزمپل میں نے یہاں کلک کیا تو اوپر اس کا ایڈریس لکھا ہوا آگیا اور اس سیل کا ایڈریس ہے اے کولم اینڈ ٹوئنٹیتھ رو ابھی دیکھیں میں یہاں کلک کرتا ہوں تو دیکھیں اس سیل کا ڈیفرنٹ ایڈریس ہے کیونکہ یہ سی کولم ہے اور رو آپ کو نظر آرہی ہے فیفٹین تو سی فیفٹین اس کا ایڈریس ہے تو میں کسی سیل پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے اندر اگر میں نے ٹائپ کرنا تو جس میں نے اس کو پر کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے جس کلک کرلیں اور ٹائپ سٹارٹ ٹائپنگ کرلیں ٹائپنگ سٹارٹ کرلیں تو میں یہاں لکھتا ہوں نامی نیم ٹھیک ہے لکھ دیا اب اس سیل سے باہر کیسے نکلوں گا کسی بھی ایمٹی سیل پہ پر کلک کر دے تو آپ وہاں سے باہر نکل آئیں گے اب میں اس سیل پہ بیسیکلی لکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ایلٹ سپوں میں لکھتا ہوں مارکس اب وہی اگین کسی ایمٹی سیل پہ کلک کریں تو آپ وہاں سے اگزٹ کر جائیں گے اب میں نیم اور مارکس ان دولوں کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو کسی ایک پہ کلک کر لی جیگا اور ماؤس کا کلک جیسے آپ نے کلک کیا نیم کے اوپر تو کلک کو آپ نے لیفٹ جو بٹن ہے ماؤس کا لیفٹ کلک اس سے آپ نے اٹھانا فنگر کو اٹھانی نہیں ہے بلکہ آپ نے آگے اس طرح ڈرائگ کرنا ہے درائگ کرنے کے بعد دونوں سلیکٹ ہو جائیں گے اب سلیکٹ کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جتنا کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کا جو کلر ہے وہ میں چینج کرنا چاہتا ہوں اس کا کلر کیسے چینج ہوگا ہوم ٹیپ کے اندر آئیں گے وہاں ایک آئیکن ہوگا یہ لکھا ہوگا نیچے کچھ کلر بنا ہوگا کلر فل لائن ہوگی اس کے ساتھ ایک ایرو ہوگا اس کے اوپر کلک کریں گے اور اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر چوز کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے کریں کلر چوز کر لیا جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا نیم اور مارکس جو تھوڑا سا اس کا رنگ جو ہے وہ ہلکا ہے مجھے تو تھوڑا سا ڈارک رنگ چاہیے یہ تھوڑا سا موٹا چاہیے یہ بہت لائٹ لکھا ہوا ہے تو بہت لائٹ لکھا ہوا ہے اس کو کیسے ہم فکس کریں گے ہوم کے ٹیپ میں ہوں گے وہاں بی کا بٹن ہے بی کا مطلب ہوتا ہے بولڈ ٹھیک ہے بی دیکھیں کتنا موٹا سا لکھا ہوا ہے جب آپ کلک کریں گے آپ کا جو نیم اور مارکس ہیں اس کا ٹیکس بھی ڈارک ہو جائے گا مطلب موٹا سا ہو جائے گا اب آپ کو یہ تو آپ نے کر دیا اب آپ جاتے ہیں کہ نیم اور مارکس کی پیچھے کوئی خوبصورت سا کلر آ جائے تو اس کے لئے آپ کو ہوم کی ٹیپ میں آنا ہے بکٹ کے اوپر کلک کرنا یہاں پہ یہ فیل کلر کے نام سے ہے اور یہاں پہ چھوٹے ایرے پہ کلک کرنے کے بعد آپ اپنے مرجی کا کلر چوز کر لیں مجھے ییلو کلر بھی پسند ہے بلیک بھی پسند ہے تو ییلو کر لے تو تھوڑا سا یہ بلکہ اورنج یہ کلر میں نے کر دیا تو آپ نے اس کے بیک گرونڈ کلر بھی چینج کر دیا اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ نیم اور مارکس کی نیچے انڈر لائن آئے ایک لائن نیچے آئے تو آپ نے ہوم ٹیپ کے اندر یو اور نیچے ایک لائن لگی ہوئے اس آئیکن پہ کلک کرنا آپ نے کلک کر دیا اور وہ نیچے لائن آ بھی گئی ہے دیکھیں نیچے لائن آ گئی ہے اب آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ تھوڑی سی طرح اٹیلک سی ہو تھوڑی سی ٹیڑی ہو جائے ٹورز درائٹ ٹھیک ہے تو آپ آئے کے اوپر کلک کریں گے یہ اٹیلک کا سائن ہے کہ اٹیلک جس طرح اٹیلک میں نہیں لکھتے اس طرح کی رائٹنگ ہو تو اگر آپ آئے پر کلک کریں گے تو دیکھیں تھوڑی سی آپ کی جو ٹیکسٹ ہے وہ ٹلٹ ہو گیا تو یہاں پر جو ہے میں تھوڑا سا پوسٹ کرتا ہوں کیونکہ آزان ہو رہی ہے تو آزان کے بات پر اوکے جی تو ویلکم بیک جی آم تو ہم نے نیچے انڈر لائن لگوا ہے تھا اس کے بعد نیکس کام جو ہم یہ کریں گے کہ آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے اس کا کلر چینج کریں اس کا جو ٹائپ ہے وہ چینج کریں گے فارجمپل آپ کو نہیں پسند جس طرح یہ ہینڈ رائٹنگ دکھی ہوئی ہے جس طرح نیم لکھا ہوئے مارکس دکھا ہوئے آپ کو ہینڈ رائٹنگ چینج کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو ہوم پر جانا پڑے گا ہوم کے اندر جو یہاں پر ایک بڑا سا ریکٹینگل بنا ہوا ہے جس میں کلیبری لکھا ہوئے آپ کو کچھ اور بھی لکھا ہوگا میرا کلیبری لکھا ہے آپ کو کچھ بھی ہو سکتا آپ کا ٹائمز بھی رومن بھی ہو سکتا ہے ایریل بھی ہو سکتا ہے بارحال یہ جو 11 جو یہاں پہ ہم فونڈ کا سائز چینج کرتے ہیں بلکل اس کے ساتھ والا آئیکن ہوگا اور یہاں پہ آپ ایرو پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اور آپ یہاں سے کوئی بھی فونڈ جو ہے وہ سریکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی جو آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے میرے پاس چند لکھے میں آپ کے پاس شاید زیادہ ہوں تو یہ میں ایریل کا سریکٹ کرتا ہوں یا یہ اس میں کومک سینس کا سریکٹ کرتا ہے کومک سینس ریکٹ کیا تو اب اس کی جو رائٹنگ ہے وہ بھی چینج ہو گئی ہے اچھا اس کے بعد جو ہے اگر میں یہاں پہ اس کی نیچے کسی کا نام لکھتا ہوں ٹھیک ہے سبب میں آسم ملک ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے جسے وہ تلو خان لگ دیتے ہیں ساتھ میں تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو نام ہے وہ تو دوسرے سیل میں چلا گیا ہے آسم ملک خان یعنی یہ جو سات والا مارکس کا سیل تھا اس میں یہ نام جو ہے وہ چلا گیا ہے یعنی اس کا جو خان کا حصہ ہے وہ وہاں چلا گیا ہے مارکس کے سیل میں چلا گیا ہے لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو پورا نام ہے اسی سیل میں ہونا چاہیے تھا لیکن ویسے آپ کو خود بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ سیل بہت چھوٹا ہے تو چونکہ چھوٹا ہے تو اس نے کہتے باقی جو ماندہ نام ہے اس ریمیننگ نیم ہے اس نے دوسرے جو سیل ایس میں ڈال دیا تو اگر آپ یہ نہیں چاہتے ظاہری بات ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا ایسا نظر آئے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے جس سیل میں نام لکھ رہے ہیں اس کو سیلٹ کریں اور ہوم کے بٹن کے اوپر آئیں ٹیپ کے اوپر آئیں اور اس میں ریپ ٹیکس کا آئیکن ہے ٹھیک ہے یہ ور اے پی ریپ ٹیکس کا آئیکن آپ کو مل جائے گا وہاں پہ ٹھیک ہے ریپ ٹیکس کا آئیکن ہے اس کو پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کلک کریں گے تو آپ نے دیکھا کیا ہوا وہ جو خان تھا جو مارکس کے سیل میں آیا ہوا تھا اس کے ریکٹینگل میں آیا ہوا تھا وہ اپنے ہی اس میں چلا گیا اپنے ہی سیل میں چلا گیا تو یہ دیکھیں اس طرح کتنے یوسفل ہو گیا اب آپ کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ مارکس جو ہیں اپنی مرضی کی انٹر کر رہی ہیں یہاں پہ لیٹ سپوز ہنڈرڈ مارکس ہیں تو انٹر کر دیئے تو دیکھیں اب یہ جو پورا نام ہے وہ ایک ہی سیل میں آ گیا ہے ہوفولی آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دو سیل ہیں یہ سیل ہے اور یہ سیل ہیں ان کو آپ اکھٹا کریں جاتے ہیں ان سے آپ ایک سیل بنانا چاہتے ہیں تو ابھی کیا ہے یہ ایک سیپرڈ سیل ہے یہ ایک سیپرڈ سیل ہے تو بہت آر سیپرڈ سیل آپ چاہتے ہیں ان کو مرج کریں ان کو ایک ہی سیل بنائیں تو آپ کیا کریں گے ان دونوں سیل کو سیلٹ کریں گے اور ہوم ٹیپ کے اندر آئیں گے اور مجھ ان سینٹر کی اپشن ہے وہاں پہ آپ چھوٹا سا ایرو بنا ہوگا اس پہ کلک کریں گے تو بہت ساری اپشنز ہوگی تو آپ جو ہے مجھ ان سینٹر پہ کلک کریں گے تو آپ نے مجھ ان سینٹر پہ کلک کیا تو دیکھیں آپ نے دو سل سے ایک سل بنا دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوپر نیچے دو سل ہے لیکن یہ سل کیا ہوگا یہ ایک ہی انڈویجل ایک سل بن گیا چلہ جیسے لے کرتے ہیں B銘رنڈ کرتے ہیں اس کو ریڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آئے اور اوپرولی سل دیکھیں میں بلیک یاد بیof دوسرے کو میں کیا کر دیتا ہوں گرین کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں دیکھیں اس نیچے والی سل کو میں جا کے براؤن Dec. تو آپ کو یہ نظر آرہا کہ یہ جو سل ہائیں یہ مر چھتا ہے پہلے یہ دو سل تھے لیکن ہم نے کہا کیا اس کو ایک سیل بنا دیا اچھا جی اب ہمارے پاس جو ہے ایک اور ہم بنا لیتے ہیں ایک اور سیل کر لیتے ہیں اس سیل میں جو ہے وہ ہم ایماؤنٹ کا سیل لکھ لیتے ہیں تو یہ سیل کا جو نام ہے اس کے لئے جو ڈیٹا ہم نے ڈالا ہے وہ ایماؤنٹ ڈالا ہے تو یہاں پہ آپ نیچے پیسے لکھیں گے آپ لکھتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی روپیز لکھنا چاہتے ہیں اس ٹوئنٹی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا تو روپیز لکھنا ہے تو ساتھ میں آپ نے روپیز کا جو سیمبل ہے وہ درو کرنا یا ڈالرز کا سیمبل ہے وہ درو کرنا ہے تو آپ نے جس سیل کے اندر یہ جو ٹوئنٹی ہے آپ نے ٹوئنٹی ڈالرز لکھنا ہے ٹوئنٹی روپیز لکھنا ہے اس سیل کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ہوم ٹیپ کے اوپر آنا ہے ہوم ٹیپ کے اوپر آنے کے بعد جنرل کا اپشن ہے ادھر آپ آ جائیں گے اس میں بھی آپ کو یہ اپشنز مل جائیں گے اور آپ مور نمبر فورمیٹس کے اندر آئیں گے اس کے اندر بھی مزید آپ کو اپشنز مل جائیں گے اگر آپ نے پیسے سمبل دالنا ہے تو یہ دیکھیں یورو کا سمبل یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں سارے سمبل ہیں آرمینیا کا سمبل یہ ہے آزربائیجان کا نہیں لکھا انہوں نے کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں بہرحال پاکستان کا اگر مجھے مل جائیں پاکستان کا دیکھیں روپیز یہ یہ سیلٹ کیا اور آپ جو ہے اوکے پر کلک کریں تو دیکھیں روپیز ٹوینٹی روپیز لکھے پر تو یہ آپ کے پاس ٹوینٹی روپیز جو ہے آپ کے پاس اس فورم میں آ گیا ہے اور مورٹ اپ کے اندر آنگا دیکھیں اس میں جو ہے سمبل اس نے یہ سمبل لکھا آپ کے لئے تو یہ کہتے ہیں تو ڈیسیمل پلیس ہے اگر میں ڈیسیمل پلیس کرتا ہوں کیا ہوگا یہ اگر میں ڈیسیمل پلیس کرتا ہوں تو کیا ہوگا یہ ٹوینٹی اب زیادہ بہتر ہے اس وقت آپ کا زیادہ مانڈ لکھی ہوئی تھی تو اب یہ بہتر ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے سمبل اس سیل پر